اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کے ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ what are different branches of chemistry اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے science اور chemistry کی definition کو ڈسکس کیا تھا ہم یہاں پہ تقریباً 8 branches chemistry کی ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کو سامنے سکرین پہ نظر آ بھی رہی ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے physical chemistry کو physical chemistry کیا ہے it deals with the relationship between composition it deals with the relationship between composition and physical properties of matter کہ composition matter کی composition اور اس کی properties یعنی کہ matter جس چیز سے ملکے بنا ہے اس کے اجزاء کون سے ہیں اس کے اناثر کون سے ہیں اور ان اناثر کی properties کون کون سے ہیں ان کے درمیان کیا تعلق پایا جاتا ہے اس کو physical chemistry ڈیل کرتی ہے اگر ہم اس کی physical properties کو دیکھیں گے physical properties کون کون سے پائی جاتی ہیں یا ڈیل کرتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے structure of atoms کی structure of atoms کیا ہیں کس type کا structure ہے molecules کی formation کس طرح سے ہوتی ہے gases, liquid اور solid کا behavior کس طرح کا ہوتا ہے ایک matter آپ کے پاس ہے اس کے اوپر temperature کا اور radiation کا کس طرح سے effect ہوتا ہے temperature کو increase یا decrease کرنے سے یا radiation اس کے پر fall کرنے سے اس کے اندر کون سے چینجیز آتے ہیں آپ simple words میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم physical chemistry میں یہ دیکھتے ہیں کہ atoms اور molecules ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے arrange ہوتے ہیں یا اگر ہم یہاں پہ چھوٹی سی example لے لیں water کی لے لیتے ہیں کہ hydrogen ایک gas ہے oxygen ایک gas ہے جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ہمارے پاس water بنتا ہے hydrogen کی اپنی properties ہیں oxygen کی اپنی properties ہیں لیکن جب یہ دونوں چیزیں آپس میں combine کر کے ایک نئی چیز بناتی ہیں تو نئی چیز جو بنتی ہے اس کی اپنی properties ہوتی ہیں physical properties میں different چیزیں آجاتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان properties میں melting point ہو سکتا ہے ان کا boiling point ہو سکتا ہے color ہو سکتا ہے اس کی hardness ہو سکتی ہے different types کی properties آ سکتی ہیں تو ان سب properties کے ساتھ جو چیز ڈیل کرتی ہے وہ ہے ہمارے پاس physical chemistry اگر ہم physical chemistry کے father کی بات کریں father of physical chemistry کی بات کریں تو وہ ہے wilhelm ostward کے انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے اس کو discover کیا تھا next ہمارے پاس ہے organic chemistry organic جو word ہے وہ living things کو ڈیل کرتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اب کہہ سکتے ہیں کہ جو organic term ہے یہ ایک biological اور chemical term ہے ٹھیک ہے اور biology کا کیا مطلب ہوتا ہے anything that is living یا جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے organic chemistry جو ہوتی ہے کہ unique property رکھتی ہے کہ یہ ان substances کو ڈیل کرتی ہے جو کہ natural بھی ہوتے ہیں اور synthetic بھی ہوتے ہیں اب organic chemistry کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کائنات کے اندر بہت زیادہ elements پائی جاتے ہیں جن کے اندر کچھ carbon اکیس اتنا ہے carbon بھی ہے hydrogen بھی ہے جو carbon اور hydrogen پر compounds مشتمل ہوتے ہیں ان کو ہم hydrocarbons کہتے ہیں یا carbon اور hydrogen containing جو compounds ہوتے ہیں ان کو ہم hydrocarbons ان کے derivatives کہہ دیتے ہیں ان کو جو برانچ chemistry کی ڈیل کرتی ہے ہم اس کو organic chemistry کہتے ہیں پیٹرو کیمیکلز کو پیٹرولیم کو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو اب کہہ سکتے ہیں کہ جو fertilizers ہم بناتے ہیں اپنی crop کے بہتر ہیلڈ کے لیے وہ بھی organic chemistry میں آتا ہے اگر ہم اس کے father of organic chemistry کی بات کریں تو وہ فریڈرک والر تھے انہوں نے سب سے پہلے 1828 میں یوریا کو prepare کیا تھا جو کہ ایک organic compound ہے اس سے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ organic compound کو laboratory میں prepare کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ living things میں پائے جاتے ہیں یا وہیں سے originate کرتے ہیں ان کو prepare کیا ہی نہیں جا سکتا تو 1828 میں انہوں نے یوریا کو بنا کے جو کہ ایک organic compound سے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے اور carbon کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کی applications کہاں کہاں پہ پائے جاتی ہیں کہ ان organic chemistry کا use کہاں پہ ہوتا ہے تو glass industry میں cement industry میں ceramics میں metallurgy میں اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ metals non-matter جتنے بھی organic organo metallic compounds ہیں ان ساتھ کے اندر ان organic chemistry جو ہے وہ use ہوتی ہے father of ان organic chemistry کہ اگر بات کریں تو وہ الفریڈ ورنر ہیں انہوں نے ان organic chemistry کی بنیاد رکھی تھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان organic chemistry جو ہے وہ totally opposite ہے organic chemistry کا کہ اس میں ہم carbon اور hydrogen کو discuss کرتے ہیں جبکہ carbon hydrogen کے علاوہ جتنے بھی rest of the elements ہیں ان سب کو ہم ان organic chemistry میں discuss کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی example میں دیکھیں اپنی اروز مرا زندگی میں تو sodium coloride جو ہے وہ اس کی example میں آتا ہے ان organic chemistry کی next ہمارے پاس ہے bio chemistry bio chemistry کو chemistry of life بھی کہا جاتا ہے bio کا مطلب ہوتا ہے life chemistry chemical reactions containing ہوتی ہے تو chemistry of life کیا ہے bio chemistry اگر ہم اپنی example نے human beings کی تو ہمارے اندر بھی بہت سے chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں like digestion کا process process ہے وہ بھی ایک bio chemical reaction ہے ٹھیک ہے it deals with the study of structure composition and chemical reactions of substances found in living organism آپ کے پاس ایک living organism ہے اس کے اندر کس طرح کے substances پائے جاتے ہیں ان کا structure کس طرح کیا ہے وہ کس چیز سے بنے ہیں ان کے اندر کس طرح کے chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے bio chemistry میں آتے ہیں اگر ہم اس کے father of bio chemistry کی بات کریں تو وہ called newberg ہیں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی ہم اس کے applications کو دیکھیں تو اس کی applications بہت وسیع ہیں کچھ اس کے applications agriculture میں پائی جاتی ہیں fertilizer بنانے میں food science میں پائی جاتی ہیں photosynthesis کا جو reaction وہ بھی bio chemistry میں آ جاتا ہے next ہمارے پاس ہے industrial chemistry it deals with the manufacturing of chemical compound on commercial scale یا ایک large scale پہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر chemical compounds کو deal کرنا ان کی formation کرنا ان کو بنانا وہ industrial chemistry میں آتا ہے اس کو ہم art of manufacturing بھی کہتے ہیں industrial chemistry کا جو دوسرا نام ہے وہ art of manufacturing ہے اگر ہم اس کی example دیکھیں تو اس میں ہم ان ingredients کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان ingredients کے ساتھ deal کرتے ہیں جو کہ cosmetics میں use ہوتے ہیں like soap ہو گیا skin ہو گیا hair care products ہو گئیں make up کی products ہو گئیں plastic کو بڑے level کے اوپر جا کے deal کرنا ink glue paints cleaning product and many other products typically found in homes and business جو ہم اپنی گھروں میں پائی جاتی ہیں یا ایک business level پہ جاتی ہیں یا ان کو large پہ ہونے پہ اپنی manufacture کرنا وہ سارا industrial chemistry میں آتا ہے next ہمارے پاس ہے nuclear chemistry it it deals it deals the radio activity nuclear processes and properties اب آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ radio activity کیا ہے ایک اس type کا process جس کے اندر unstable atomic nuclei energy loss کرتا ہے جب وہ radiation کو release کرتا ہے in the form of particles or electromagnetic waves تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ریڈیو activity perform ہو رہی ہے nuclear processes ہوتے ہیں like fission reaction ہو گیا اور ان کی properties کس طرح کی ہیں ان کا effect کس طرح کا ہوتا ہے matter کے اندر matter کے اوپر effect کس طرح کا ہوتا ہے یا نکلی آئی کے energy loss کرنے کے بعد یا changes آنے کے بعد کس طرح کے effect جو create ہوتے ہیں یہ سارے ہم nuclear chemistry میں deal کرتے ہیں اس کے جو applications ہیں وہ پائی جاتی ہیں ریڈیو therapy میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ agriculture میں پائی جاتی ہیں preservation of food میں پائی جاتی ہیں کہ food کو preserve کس طرح کیا جا سکتا ہے یا generation of electrical یا اب ریڈیو therapy ہم دیکھیں اس کو radiation کو use کر کے cure کرنے کو ہم کہتے ہے ریڈیو therapy اب وہ بھی nuclear chemistry کے اندر آتا ہے اگر ہم اس کی daily life میں دیکھیں تو nuclear power plants یا nuclear bomb create کرنا وہ بھی nuclear chemistry میں آتا ہے smoke detector to medicines اگر آپ لے لیں یا food کو sterilize کرنے کیا جاتا ہے وہ سارا nuclear chemistry کے اندر ہی آتا ہے next ہمارے پاس ہے environmental chemistry father of environmental chemistry ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے انہیں پاول انہسٹس کہا جاتا ہے اس کے environment ہے اگر ہم دیکھیں جی وہاں پہ گرینری نظر آ رہی ہے اگر ہم اپنی environment کو clean رکھیں درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں ان چیز کو خیار رکھیں تو اس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ green chemistry ہے environmental chemistry کس چیز سے deal کرتی ہے it deals with the study of different types of component ہیں جو ہمارے environment میں پائے جاتے ہیں light ہے اور ان کا ہمارے environment کے اوپر کس طرح کا effect ہوتا ہے یا جو human activities ہیں different types of human activities ہیں وہ environmental chemistry کے اوپر کون کون سے effect create کرتی ہیں وہ سارا ہم environmental chemistry میں deal کرتے ہیں next ہمارے پاس analytical chemistry ہے analytical chemistry جو ہے وہ tool سے related ہوتی ہے it deals with separation identification and determination of a component in a sample کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک sample آپ کو دیا گیا ہے unknown sample ہے آپ نے اس میں different components کو separate کرنا ہے تو آپ کس کی مدد سے کریں گے analytical chemistry deal کرتے different types of tool operators equipment کو آپ نے آگے پاس example ہے آپ نے اس کے اندر کرنی ہے کہ کس type کے کون کون سے اناثر پائے جاتے ہیں یا determination کرنی ہے کتنی quantity میں پائے جاتے ہیں یہ سارا کس میں آتا analytical ہمارے پاس analysis جو ہوتا ہے two types ہوتا ہے first is quantitative and second one is qualitative جو quantitative ہے وہ کیا ہوتا ہے that is based on numbers جو کہ countable بھی ہوتا ہے اور measurable بھی ہوتا ہے qualitative کون سا ہوتا ہے جو کہ interpretation based ہوتا ہے descriptive ہوتا ہے یا related to language ہوتا ہے اگر ہم اس کے example دیکھیں اگر ہم اس کے example دیکھیں تو ہم روز میرا زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک syrup کے example ہے کہ اگر ہم ویسے syrup کا color دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سے ingredients پائی جاتے ہیں تو وہ qualitative analysis ہے کلرفل material کا use کر رہے ہو شربت کا use کر رہے ہو آپ اس کے اندر پانی لے رہے ہو چینی لے رہے ہو نمک لے رہے ہو ٹھیک ہے یا گلوکوز لے رہے ہو آپ کچھ بھی اس کے اندر پیش ٹھیک 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 ٹھیک